اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیرے سے ہوں گے دوار کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکتر کلیفوں کو ختم کر دیں آج میں آپ کے ساتھ عمل پیش کر لے جا رہی ہوں بہت نایاب اور بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے اللہ جیسے بادشاہ محمد جیسے وزیر حضرت خواجہ خضر جیسے دل بند دستغیر جیسے پیر حضرات کھلیں جلد کھلیں چار کوٹ کی راہ کھلیں دعائی حضرت خضر کی دعائی محتر علیاز کی یہ ایک ایسی عظائمت ہے یہ ایک ایسا شیر ہے عظائمت ہے یہ ایسی بلند اور بالا آپ لگانے کے ایک نسخہ ہے جو موقلین کو حاضر کرتا ہے اور اس کا ایک دن میں جو ہے موقلین کی حاضرے کا نایاب عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کسی چھوٹے بچے کو جس کے عمر دس سے چودہ سال عمر ہو اور وہ نابالی ہو تو آپ نے ناخوں پر سیاہی لگا کر اور اوپر کوئی اس کے اچھا سا عطر لگا کر یعنی عطر غلاب لگا کر اگر وطیاں سلگا کر آپ نے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اٹھائیس مرتبہ جو اوپر میں نے آپ کو کلمات کہے ہیں یہ پڑھ کر آپ نے اس بچے پر دم کر دینا ہے ٹھیک ہے تو دم کریں چار عدد غلاب کی پھون ٹھیک ہے آپ نے توشے میں یعنی ان کے توفے میں رکھنے ہیں ایک پاؤ تازہ برفی حضرت خواجہ خضر کی نیاز دلانی ہے اور بچے کو ناخن کی سیاہی میں دیکھنے کو کہیں تھوڑی ہی دیر میں جو ہے موقلین کا نزول ہوگا جس کے مقصد سے آپ ہر سوال کا بہت سانی جواب حاصل کر سکتے ہیں اور درست اور تسلی بخش جواب آپ کو دیں گے ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ اس کیوں اگر چاہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کے قابل میں رہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل جو موقعین ہیں ہمیں بھی نظر آئے تو پھر آپ اس کی ذکوات ادا کریں گیارہ دن تک آپ ان کی ذکوات کو ادا کریں گے ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے گیارہ دن آپ پڑھائی کریں گے نوچم بھی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور عشاء کی نماز کے بعد پرحیز جمالی کریں گے اور اس کی جب آپ مطلب کے مقلین کی حاضری کرو گے تو سب سے پہلے ذکوات کا جو طریقہ بتایا گیا ہے یعنی اجازت کا جو طریقہ بتایا ہے کہ وہ اختیار کرو گے پھر یہ آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اجازت کا جو بھی طریقہ آپ کو بتائیں وہ آپ کی فائدہ لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ ہر عمل میں کامیابی حسین کر سکو اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق اطاف فرمائے میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے میری عملیات کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ مکمل ایسی نایاب عمل ہے اس میں توبہ نعوذ بلہ توبہ سفر کوئی غلط کوئی جھوٹ یا کوئی ایسا فرید نہیں ہے مکمل عزمائے ہوئے اور مکمل عزمودہ یہ میں نے آپ کو علم بتائیں ہیں آپ کر کے دیکھیں گے اور ضرور آپ کو اللہ باقی ستفیق سے نوازیں گے اجازت دے اپنا خیال لکھیں گا میرے چینل کو لائٹ دے شیئر کریں سسکر کریں اور میرے چینل کو مکمل طریقے سے پہلے ایک دفعہ دیکھیں کہ میں نے کم کونسی ویڈیو میں اگر پسند آتا ہے تو ضرور سسکر کریں اجازت دے امان الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد موسیقی 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 تیارے سسکرائبے اور تیارے پہنوں بھائیو اگر آپ مدلسے کے لئے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنی اتیات اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آپ راکھتا دے کے ہمیں دیت سکتے ہیں ایک حدیث پر میں ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس دے اور اس کرس کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جو لیا لے کہ تم گندوں کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندوں کا بھکاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیوں دیتے ہو بالیوں یعنی کہ کبھی آپ نے گندوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندوں کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پہ گندوں کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پہ کرسے مارے کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی سبرسے کے لیے یا نصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں پر رابطہ کریں اجازت دے نبوزدہ فرماتے کے رکھ یہ چھوٹا سپریان ہے جو آپ کے لیے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فلکی مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہوں ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مذہب صرف صرف دکھی اور پریشان بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف منچانا اور جتنی بھی انویات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو تین تین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی ملجید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کیلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کیلو چینی اشرار کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں اور آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں جس میں نہ بتایا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی دن عمل کا شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کھ پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو جمعیرات نہیں کھلائے گی آم جمعیرات کہنے گی اس کے بعد جمعیرات آئے عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کہاں جائے جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لیے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھل ہر کسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹوانا موزے وغیرہ بستر اور کسی غیر تک ہونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدود صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عالی سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ استیاد کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا ویرہا بھی سن سکتے ہیں حصار کے لیے ایک بار سورے فاتح آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں یہ حصار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو افاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیبی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں بشتے راست بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں گے عمل کے دران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سلیٹ ویڑا پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حقیقت آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرار رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ